انتر اچھی سیما کروس کر بھارت میں گھسپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ایک پاکستانی ناغرک کو بی ایس ایف نے پکڑا ہے جس کے بعد این آئیے سمیت تمام جانچ ایجنسیاں الٹ ہو گئی ہیں ابھی تک کی جانچ میں سامنے آیا ہے کہ وینوپو شرما کو مارنے کیلئے بھارت آیا تھا چوبیس سال کا رزوان اشرب پاکستان کے پنجاب راند کے بہاودین زلے کا رہنے والا ہے غور طلب ہے کہ پنجاب راند میں تحریک لبائیت پاکستان اور دعوت اسلامی کا ورچسو ہے بی ایس ایف کی موجودگی کے چلتے رزوان کو ہندو ملکورٹ سیکٹر میں کھاکا چیک پوشٹ پر بھارتی سیما میں گھستے وقت پکڑا گیا ہے خوفی ایجنسیوں کی پوشتاش میں گھسپیٹھی انہیں نوپو شرما کی ہتیا کرنے کی ساجش کرنے کی بات قبولی ہے شری گنگا نگر کے ایس پی آنن شرما نے بتایا کہ پوشتاش ابھی بھی جاری ہے پوشتاش کے دوران رزوان نے قبول کیا ہے کہ نوپو شرما کا ایک ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا نوپو کے بیان پر پاکستان کے منڈی بہاودین سلے میں ملہ اور علماؤں کی ایک بیٹھا کا ایوجن ہوا جس میں نوپو شرما کے بیان کی نندہ کی گئی علماؤں کے بیانوں سے پروابط ہو کر اس میں نوپو شرما کی ہتیا کا پلان بنایا اور بھارتی سیما تک پہنچ گیا اپنی اس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے رزوان نے گوگل میپ کا سہارا لیا وہ پہلے اپنے گھر منڈی بہاودین سے لاہور کے راستے بھارت میں گھسنا چاہتا تھا لیکن لاہور سے گھسپیٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پایا جس کے بعد یہ ساحل وال ہوتے ہوئے زلے کی ہندو ملکوٹ سیما پار کر بھارت میں گھسنا چاہ رہا تھا پلان کے مطابق پاک گھسپیٹ یا رزوان بھارت میں پرویش کر شری گنگا نگر سے اجمیر جانے والا تھا اجمیر درگاہ پر چادر چڑھانے کے بعد نوپو شرما کی ہتیا کرنے کی یوجنا تھی پاک ناغریک رزوان نے منڈی بہاودین میں موجود ایک مدرسے سے آٹھوی کلاس تک کی پڑھائی کی ہے وہ اردو کے ساتھ ساتھ پنجابی اور ہندی بھاشا بھی اچھی طرح بول لیتا ہے فیلحال جانچ ایجنسیاں اسے الگ الگ انگل سے پوچھتاش کرنے میں چھوٹی ہوئی ہیں یہ بھی جانچ کی جا رہی ہے کہ وہ اقیلہ ہے یا پھر اس ساجش میں اس کے ساتھ اور بھی لوگ شامل ہیں ویڈو ریپورٹ دستگ لائیو نیوز